ہیلو فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس 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 کے کیس میں کیا کیا نئے نئے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں میں نے سنائے کہ جو ریا چاکوٹی نے ایف آئی آر فائل کی تھی مومبائی پولیس میں اسی کو بیس بنا کر سی بی آئی ان کی فیملی کو بھی انٹرگیٹ کرنے والی ہے اور یہ اپنے اپنے بہت بڑی چیز ہے بہت دکھت سمجھے کہ ایک کیس میں ایک ایف آئی آر ہو چکی ہے آلریڈی اور دوسری پارٹی جو کہ ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے اور وہی کیس اسی کیس کو دہراتی ہے کہ اب ایٹمنٹس سائیڈ وغیرہ کے چارج ویسے ہی چارج لگاتی ہے ان کی ششاند کی بہن کے اوپر اور باقی جو جی آئی جو وغیرہ ہے ان کے اوپر سننے میں آرہا ہے اور سی بی آئی اس کو اس کیسے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کس طریقے سے یہ کیس سولو کیا جا رہا ہے اور خیل جو بھی ہے ہم لوگوں کو آشا تو بنایا رکھنے چاہیے اچھا میرے کو بہت سارے کوششنز یہ آ رہے تھے کہ کیا خیلی ووٹس ایپ چیٹ کے بیسز پر کسی کو گرفتار یا کسی کو سجا ہو سکتی ہے تو دیکھئے میرا آنسر پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا ڈی پی ایس ایکٹ میں ڈی پی ایس ایکٹ جو 1875 کا ہے اس میں کئی سارے کلاوز ہیں اور کئی سارے بعد میں امنڈ میٹ بھی ہوئے ہیں اب یہ ووٹس ایپ چیٹ تو ابھی آئی ہے پچھلے کس سالوں سے تو ہم ووٹس ایپ چیٹ کو میسیج میں ہی مانیں الیکٹرونک ایویڈنس میسیج میں ہی مانیں یا کال ریکارڈز ہوتے ہیں جس طریقے کے یا سیمپل ٹیکشٹ میسیج ہوتے ہیں اسی میں اس کی بھی گنتی ہوگی انکرپٹیڈ میسیج ہے یا نورمن میسیج ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر یہ الیکٹرونک ایویڈنس ہے اچھا کھالی ووٹس ایپ چیٹ کا ہونا اپنے آپ میں کوئی بہت بڑا ایویڈنس نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں میں آپ کو ایک میسیج لکھتا ہوں کہ مجھے یہ فلانی ڈرک چاہیے اور اس کے بعد آپ میرے کوئی ڈلیور نہیں کرتے نمبر ایک کنڈیشن نمبر دو کنڈیشن یہ میسیج کسی گلت آدمی پر پہنچ جاتا ہے جو ایک پیڈلر نہیں ہے نمبر تیسری کنڈیشن کہ میرا مائنڈ لاشنو انڈ پر چینج ہوئی آتا ہے اور میں کہہ دیتا ہوں I don't want تو اس سے کہیں میرا ڈرک سے سنبند تو ثابت نہیں ہوا تو اس بیسیس پر کھالی مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنس ہونا بہت ضروری ہے کیسے ایویڈنس ہونا بہت ضروری ہے یا تو میں نے ڈرک کو کنزیم کیا ہے میری کوئی پرانی ہسٹری رہی ہے نمبر ایک نمبر دو جو میں نے چیٹ کیا ہے جس بیکٹی کو اس نے مجھے ڈرک پروائیڈ بھی کرا دی ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے مجھے ڈرک پروائیڈ کرا دی یعنی کہ میرے کو ڈرک ڈلیور کر دی گئی ہے نمبر تین اگر میں نے اس میسیج کے ساتھ ساتھ اس سے ہی سمیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی پیمنٹ بھی کیا ہے جو کہ ثابت ہو جاتا ہے جو کسی پیڈلر کو پیمنٹ کیا گیا ہے کیونکہ میرا رشتہ اگر کسی پیڈلر سے ہے جو پیڈلر پہلے سے آئیڈنٹی فائیڈ ہے یا جس کو کسی ڈرک کے کے ساتھ میں پکڑا جاتا ہے یا جو پیڈلنگ کرتا ہے اس کو میں نے میسیج کیا اور وہ میسیج کے دوارہ میرے کو ڈرک ڈرلیور ہو گئی یا میں نے پیمنٹ کیا تو یہ ایویڈنس میں کاؤنٹ ہوگا اور یہ ایویڈنس جو ہے سیکشن ٹونٹی سیون اے آف اینڈی پی ایس ایکٹ کے تحت میری لیے پریابت ہے مجھے گرفتاری کے لیے اب اس میں کتنی سجا ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ڈرک کے بارے میں بات کی گئی ہے دیکھیں تین کلاسز میں ہم ڈرک کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اے بی سی تو کلاس اے میں جو ہے یہ آپ کی جو بھی ڈرک سے ایکسٹیسی آگئی اور یہ آپ کی ایل ایجڈی آگئی ایم ڈی اے میں ہوگئی ہیروین کوکین ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ہائی کلاس ڈرکس ہیں اور اس میں اس میں سجا بہت زیادہ ہے پنشمنٹ بہت زیادہ ہے بات ہے ثابت ہونے کی کس طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کلاس بی ڈرکس میں ایم فیٹامین وغیرہ ہیں آپ تھوڑا گوگل پر پڑھ لی جگہ کیا ہوتی ہے اگر میں اس کو یہاں پر سمجھاؤں گا تو کافی ٹائم لگے گا تو ایم فیٹامین سے جسم کے چودہ سال تک کی سجا ہو سکتی ہے سیویرٹی آف کرائم یا فائن ہو سکتا ہے ایک لاگ تک کا جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیڈلر کو چھوڑا لیا گیا ہے ایک لاگ کا فائن بھر کے اس کی بیول ہو گئی ہے تو وہ تھوڑی سی گلدی پروپر ایویڈنس نہ ہونی کی وجہ سے یہ جو ہے ایسا ہو جاتا ہے اور تیسری جو کٹیگری آتی ہے یہ کٹیگری سی ہوتی ہے جس میں سے یہ کینا سے یہ کینابس وغیرہ آتے ہیں اور ویڈ ڈو یہ سب جو بھی ہے تو یہ سب چیزیں اب ڈپینڈ کرتا ہے کس کٹیگری کی ہے اب سب سے پہلا کرائم ہوتا ہے پوزیشن کا چلی کیا اگر آپ کے پوزیشن میں آپ کے پوزیشن میں یا آپ کے نکٹم آپ نے کسی آپ کے فرینڈ کے پوزیشن میں آپ کی کار میں آپ کے گھر میں یا آپ نے کسی دوست کے گھر میں چھپائی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے دوارے کیا گیا تو یہ پوزیشن میں کاؤنٹ ہوگا اور یہ ایک سیویر کرائم ہے اور اس کے تحت آپ کو سجا ہوگی دیفینٹلی دوسری چیز آتا ہے آپ نے سپلائی کیا ہے یا ٹریفیکنگ کیا ہے دیکھیں کہ سپلائی اور ٹریفیکنگ میں تھوڑا سا فرق یہاں پر یہ ہے حالانکہ یہ ایک ہی ایکٹ کے تحت ایک ہی سیکشن کے تحت یہ ڈیفائن کیے گئے ہیں پر سپلائی میں آتا ہے کہ آپ نے کسی سے لی اور کسی کو دے دی تو آپ ایک میسنجر جرسے بنیں سپلائی یہ بھی ہو سکتا ہے اور ٹریفیکر جو ہوتا ہے وہ لارج اماؤنٹ دیکھیں یہاں پہ اماؤنٹ کا بہت بڑا ہے کہ اماؤنٹ کتنا ہوگا اگر لارج اماؤنٹ ہے اور پھر ڈرگ کونسی ہے تو آپ ٹریفیکر بنیں گے ٹریفیکنگ کٹیگری میں آئیں گے اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اسٹارٹس وغیرہ جتنے بھی ریا چکرمتی ہو یا راکل پریت ہو یا اور کوئی ہو ان کے نام کس کس چیز میں آ رہے ہیں کیسے کیسے چیٹس لاہر آئے ہیں ان کے کیا کیا ایویڈینسز ہیں اور کتنی سجائے انہیں ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں دونوں طرح کے ہے بیلیبل نون بیلیبل ہے تو میں تھوڑا سا یہاں پہ دکھی ہوں ہلکا سا کیونکہ جس طریقے سے کیس پروسیٹ کر رہا ہے جس طریقے سے کیس آگے بڑھ رہا ہے اس نے بہت زیادہ آشا دکھائی نہیں دیتی ہے اور دوسری چیزے ابھی ایک نیو سننے میں آئی کہ اب ریا چکرمتی پہ بائیوپک بن رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے جھانسی کے رانی والا کام کیا ہے انہوں نے کون سا ایسا بریوری ورک کیا ہے یا کس کو بچایا ہے یا کیا ہوا ہے کہ ان کی بائیوپک بننے کو تیار ہے یا کون سے وہ گناہ ثابت نہیں ہوئے ابھی پوئی طرح سے یا سب کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کی اب ان کو پروپر پہلے تو آج تک والوں نے ایک پلیٹفورم دیا اب تو بولیوڈ ان کو پورا پلیٹفورم دے رہا ہے ایک مووی ریلیس کر کے خیر بہت بڑی بات ہے دوستو اپنے اپنے چلی دیکھتے ہیں آگے کیا خبر آتی ہے تینکی ویری مچ